محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں آج جو ہم آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہے ہیں یہ رزق میں برکت کے تعلق سے ہے کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے جس سے کہ آپ کے رزق میں کوئی برکت ہو ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی وہ ہیں جو کہ کاروبار سے پریشان رہتے ہیں جن کا کام نہیں چل رہا ہے اور ویسے بھی لوگ ڈاؤن کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اگر آپ کو مزدوری نہیں مل لئی اور آپ کو کام نہیں ملا اور اگر آپ کام کر رہے ہیں تو برکت نہیں ہو پا رہی ہے اور پریشانی آپ کے گھر سے نہیں نکل لہی ہے تو آئیے حدیث پاک کے حوالے سے میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دے ہوں گا انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ مجھے خدا کی ذات پر امید ہے کہ آپ نے اگر اس کو کر لیا تو پھر آپ خود کہیں گے کہ ہاں واقعی اس کا اثر ہمیں سات دن کے اندر اندر دیکھنے کو مل گیا چلیے میں آپ کو بتاؤں حدیث پاک کے حوالے سے وہ وظیفہ کیا ہے ایک شخص جو ہے سرکار امام اہل سنت آلہ حضرت کی بارگاہ مائے اور آنے کے بعد مرز کی کہ حضور میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں اور آپ جو ہے مجھے رزب میں برکت کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے تو امام اہل سنت آلہ حضرت نے ایک حدیث پاک ان کے سامنے پیش کی حدیث پاک یہ ہے کتاب کا نام ہے لسان المیزان حرف العین اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک صحابی سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ارض کرنے لگے یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا آقا میں بہت زیادہ غریب ہو گیا ہوں دولت میرے گھر سے نکل چکی ہے جا چکی ہے تو آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تو کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں رہی کیا وہ تمہیں تسبیح یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ کی ہے جسے کے فرشتے پڑھا کرتے ہیں جس کی وجہ سے کہ یا رسول اللہ مجھے دھیان نہیں رہا تو آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تلوے فجر کے ساتھ سو بار سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفر اللہ یہ آپ کو پڑھنا ہے تو وہ صحابی رسول چلے گئے اور جانے کے بعد میں انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا جب پڑھتے پڑھتے سات دن ہو گئے تو ساتوے دن سرکار کی بارکہ میں پھر حاضر ہوئے ارض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر اتنی دولت آئی اتنی دولت آگئی ہے میں اتنا حیران ہوں کہ اس دولت کو کہاں رکھوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں اتنا مطلب اتنی دولت آگئی ہے اس تصویح کی اتنی برکت ہوئی ہے تو دیکھئے یہ حدیث پاک کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا اگر آپ بھی اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ آپ کا گھر بھی دولت سے بھر جائے گا اور ایسی دولت ہوگی جو جائز ہوگی سمجھ رہے ہیں وظیفے کے ذریعے سے تو آپ اس عمل کو کیجئے گا اس وظیفے کو کیجئے گا انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر آپ بھی برکت قارونی نہیں اللہ دولت قارونی سے